موسیقی وزیرالہ خبر پختورخہ علیہمین گرنڈپور کی زیرے صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے پولیس کے صدار برہانے کے لیے ٹاونک اور لکی مروت کے لیے ساتھ سوئے کام میں نئی آسامیہ منظور پولیس کے لیے دس مزید بکتر بند گارڈیوں کی بھی منظوری موسیقی اور صوبائی کابینہ نے پنجاب اور اسلامباد کے لیے برجلے کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی وزیرالہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ برجلے بلوں میں ریلیف لوگوں پر احسان نہیں ان کا حق ہے ریلیف کے ساتھ 20 لاکھ برجلے کے بل سارفینگ تک پہنچ چکے ان کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا گیا ہے فرمائشی آرٹیکلز لکھوائے گئے تھے اور جو پاکستان کو ایک بین الاقوامی سطح پہ نقصان پہنچانے کی حترل امکان کوشش تھی بانی پی ٹی آئی کی حقیقت دنیا کے سامنے آیا ہو گئی ڈیلی میل کے آرٹیکل نے بانی پی ٹی آئی کے حقائق دنیا کے سامنے رکھے وہ اپنی غیر قانونی حرکات کی وجہ سے پابندے سلاسل ہیں مشیر قانون و انصاب بریشتر اکیل ملک کی نیوز کانفرنس وزیر اطلاعات پنجاب ازمان بخاری نے کہا جو شخص پورے پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا اس کو آج مغربی میڈیا ڈسگریس کا لکب دے رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو آکسفرڈ یونیورسٹی کا نہیں اڈیالا جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کی کرپشن کی داستانیں چار سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی کردار کی باریوں نے ملک تباہ کر دیا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے والوں مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے کل پورے ملک میں تاجر برادری نے احتجاج کیا حکومت کی ترجیح ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کیسے رکھنا ہے تحریک انصاف کے دور میں پشاور سے لے کر کابل تک کم تھا رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں کافی سختیاں ہو رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر تاحال بات نہیں کرائی جا رہی بچوں سے فون پر بات کرنا بانی پی ٹی آئی کا حق ہے ڈی ایس پی تاہی شاہ کا جیل میں رویہ دیکھ کر تکلیف ہوئی اوپن ٹرائل کے دوران میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے قیبر پختونخہ حکومت کا نوائی واقعات کی تحقیقات کے لیے خود انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت جڈیشل انکوائری کے لیے دوبارہ ہائی کورٹ کو خط نہیں لکھے گی صوبائی وزیر قانون آفتہ بالم کہتے ہیں کہ نوائی واقعات کی تحقیقات کروانے کے لیے ججز کی شرط ضروری نہیں عدلیہ نے معذلت کر لی تو ہم خود انکوائری کمیشن قائم کر لیں گے فیصلے کی حتمی منظوری وزیرعالہ علی امین گنڈا پر سے لی جائے کی بانی پی ٹی آئی کے جانب سے ناہلی کے معاملے پر اپیل کی جلد سمات کے درخواست دائر بریسٹر علی زفر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل پر سمات کر رہا تھا اسلامبال ہائی کورٹ نے اپیل واپس لینے کی صدا منظور کرنے سے انکار کر دیا اسلامبال ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ لارجر بینچ کاروائی آگے نہیں بڑھا پا رہا اسلامبال ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کو جلد سمات کے لیے مقرر کیا جائے سابق دیپٹی سپرینٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کی بازیابی کی درخواست پر سمات محمد اکرم کی بازیابی کے حوالے سے کوئی سراغ ملا محمد اکرم کی بازیابی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں سی پیو راول پنڈی کا جوا محمد اکرم کی بازیابی کے لیے چودہ روز کی محلت مانگ لی عدالت کا محمد اکرم کی فیملی کی حفاظت یقینی بنانے کا حکم سمات دس ستمبر تک ملتبی ملک میں جلد نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں مستقبل بانی پیٹھی آئی کا ہے اوپلزشن جماعتیں متحد ہیں اوپلزشن لیڈر قوم اسم لیو مریشوب کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں فارم سینٹالیس کی حکومت ہے حکومت میں محشت کا جنازہ نکال دیا ملک میں مہنگائی اروج پر ہے حکومت کے پاس میچنے کو کچھ نہیں نہ ایم ایف مانتی ہے نہ ہی دنیا پنجاب پولیس درشتگرد پولیس بن چکی کچھے کے علاقے میں پولیس ملازمین کی شہادت پر آئی جی پنجاب کو استفاہ دینا چاہیے چند گروپ ہیں جن کے پاس سیکلہ عرب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے ہم تو پورا آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنے معاہدے پانچ کہ اگر بلکل ختم ہو گئے تو اس کو فارد کریں جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر آپ چائنہ سے کیا بات کریں گے یہ بات کرنے والے ہونے چاہیے اور یہ ساری پارٹی ہیں اس میں شامل ہیں یہ سارے لوگ آئی پی پیس کو فائدہ پہنچانے والے تنخواہدہ آٹھ اپنے سے کہتے ہو کہ انکم ٹیکس دو لیکن آئی پی پیس کے مگرمچ انکم ٹیکس ایگزمٹڈ ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا ہے چند لوگوں کے پاس سیکڑوں اور عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس جاری ہیں پانچ آئی پی پیس کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں انہیں فارق کریں چین سے بھی آئی پی پیس پر بات ہو سکتی ہے تنخواہدہ تب کس انکم ٹیکس مانگتے ہیں آئی پی پیس مگر مچوں کو انکم ٹیکس میں چھوڑ دی گئی تراشی والوں پر پھر بجلی بوم گرانے کی تیاریاں کئی الیکٹرک کے جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات کئی الیکٹرک نے بجلی کی قیمت تین روپے نو پیسے فیل یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی کئی الیکٹرک نے نیپرا میں بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں کی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا توکہ الیکٹرک سارفین پر چھے اور اب بیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا جی یو آئی فے انٹرہ پارٹ انتخابات نہ کروانے سے متعلق الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت جمعیت البائی اسلام نے انٹرہ پارٹ انتخابات کروانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا میمبر خیبر پختون خانے ریمارکس دیئے جی یو آئی کا تنظیمی ڈھانشاہ ختم ہو چکا ہے میمبر سنگ کی آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایر مزید سماعت 18 ستمبر تک ملتبی آلیہ حمزہ کی سائبر درشتگردی کی مقدمے میں دس روز کی حفاظ سے زمانت منظور پیچھے رہنما پر درس مقدمات کی تفصیلات پراہمی کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے تحقیقات اداروں کو مزید کارروائی کے لیے قانونی دائرہ کار میں رہنے کا حکم دے دیا سندھ میں توفانی بارشوں کا سپیل کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش لانڈھی سرجانی میں تیز بارش سہون اور کچھوں کے پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعدندی نالوں میں تگیانی پانی منچہ جھیل میں داخل کچھوں کے دس سے زائد دہاد زریاد دگاہ گاجی شاہ سمیت سو سے زائد دہاد کا شہروں سے زمینی رابطہ منکتہ اوباروں میں بھی نشے بی لاکھے زریاد دادو میں دریائے سندھ کے پانی سے کچھے کے علاقوں میں سلابی صورتحال برقرار مزید دہاد زریاد سیکڑوں علاقوں کا رابطہ منکتہ سہون اور ماجن میں دریائے سندھ کے پانی سے ساٹھ دہاد زریاد پچیس سکولز ٹوب گئے حیدر آباد میں دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سلابی ریلہ پانی کچھے کے علاقوں میں داخل مکینوں کی نقل مکانی تر پار کر میں بارشوں سے کچھے مکانوں کو نقصان بارشوں کے باعث ہنگامی صورتحال سے نمرنے کے لیے تمام ضروری تیاری مکمل ہونی چاہیے وزرالہ سندھ کی محکمہ موسمیات پی ڈی آمی کے سائکلون آلرٹ پر ہدایت جاری انتظامی اور بلدیاتی اداروں کو مزید متحارک رہنے کا حکم کہا صوبے کے تمام ہاسپٹلز اپنے انتظامات بہتر کریں سٹاف کی حاضری بھی یقینی بنائی جائے سمندر کی صورتحالہ غیر معمولی ہونے کے باعث ماہیگیروں کے لیے ہدایت جاری کی جائیں موک میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور میں بھادل برس پڑے اسلام آباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش ملکہ اکسار مری میں بھی شدید بارش موسم میں خون کیا گئی قصور کندیاں عارف والا گوجرہ لالیاں سمیت کئی علاقوں میں بھی موسردھار بارش نشہ بیلہ کے ذریعات اکاڑا کے نواہی گاؤں میں گھر کی چھت گر گئی خاتون اور بچہ جام بھک پانچ افراد زخمی بورے والا میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے دو سالہ بچہ جام بھک اٹکوین سلابی رویلے کے باعث نواہی گاؤں فاروق آباد کو شہر سے ملانے والا پل ٹوٹ گیا علاقے کا شہر سے رابطہ منکتا ازاد جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش وادیہ نیلہ میں شدید بارش کے باعث دریا جاگرہ میں تگیانی ندی نالوں پر لگے پھول تگیانی میں بہ گئے شہرائے نیلہ متعدد مقامات سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث بن سکردو میں سیاہوں کی گاڑی پر تودہ گر گیا ایک سیاہ جام بھک تین زخمی جام بھک اور زخمی سیاہوں کا تعلق لودھرہ سے ہے موسیقی